بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہر میں بجلی بہران سنگین ہو گیا دس گھنٹے تک غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ ان پی سی سی براہ راس گریڈ سٹیشن بند کرنے لگا لیسکو کی ڈیمانڈ پانچ ہزار اکسو ستر میگا وارڈ تک پہنس گئی جبکہ فراہمی صرف انتالی سو میگا وارڈ ہے ایک طرف گرمی کی شدت ہے تو دوسری جانو بجلی کی کئی گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے لیسکو کو اس وقت ایک ہزار تین سو میگا وارڈ شورٹ فال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول تو بنایا گیا لیکن اس پر تحال امد درامت نہیں ہو سکا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیا دس گھنٹے تک جہاں پہنچا ہے لیسکو کو فراہمی تین ہزار نو سو جبکہ طلب پانچ ہزار ایک سو ستر میگا وارڈ تک ہو چکی ہے طبیل لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے نظر آتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے رات کو سونا مشکل ہو گیا ہے جبکہ پانے کی قلت سمیت دیکھر مسائل کا بھی سامنا ہے بجلی کی طویل بندش بارے لیسکو کی جانب سے تحال واضح موقف سامنے نہیں آ سکا شہر میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ نے نا صرف عوام کا جینا محال کر دیا ہے بلکہ اس کے ساتھ سا لیسکو کی نہلی کی وجہ سے جلنے والے ٹرانسفارمرز کی بنیاد پر طویل بجلی کی بندش نے بھی سارفین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے کیمرامین ساکیب خورم کے ساتھ شاہید سپرا سٹی ٹوٹی ٹوٹی ڈالر کو اڑان کے لیے مکمل آزادی روپے کی تنازلی جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکسٹھ پیسے مہنگا قیمت پہلی بار دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنس گئی گزشتہ روز ڈالر اکسو اٹھانوے روپے انتالیس پیسے کی سطح پر بند ہوا تھا معاشی ماہرین کے مطابق مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے آٹھ فیصد تک پہنس گیا سٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئے قیمت جاری کر دی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکسٹھ پیسے مہنگا ہو گیا سٹیٹ بینک کے جانب سے جاری ریپورٹ کے مطابق ڈالر پہلی بار دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا گزشتہ روز ڈالر اکسو اٹھانوے روپے انتالیس پیسے کے سطح پر بند ہوا تھا معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں سرکولر ڈیٹ پچی سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے نیم سرکاری داروں کا مجموعی خسارہ بارہ سو ارب روپے اور مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کے آٹھ فیصد تک پہنچ گیا ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پینشن کے ادائیگی سرکولر ڈیٹ اور مالیاتی خسارہ مزید پریشر بنا رہا ہے خود مختار سٹیٹ بینک کو روپے کی قدر میں مسلسل کمی سے کوئی پریشانی نہیں شہباز حکومت اپنا معاشی پلان لے آئی امپورٹڈ گارڈیوں اور تمام لگجری آئیٹم کی درامت پر پابندی لگا دی ٹیشو پیپر، شیمپو، میک اپ، سنگلاسیز اور سلیپنگ بیک کی درامت بند فرنیچر، کروکری اور ڈیکوریشن کے آئیٹمز پر پابندی جیم، جیلی، فروزن پھول، پھل اور خوشک میوے بھی شامل جبکہ باہر سے مہنگے موبائل فان نہیں منگوائے جا سکیں گے فیصلے سے پالتو جانوروں کی خوراہ کی درامت بھی رک جائے گی شہباز حکومت اپنا معاشی پلان لے آئی امپورٹڈ گارڈیوں اور تمام لگجری آئیٹم کی درامت پر پابندی لگا دی گئی ٹیشو پیپر، شیمپو، میک اپ، سنگلاسیز اور سلیپنگ بیک کی درامت بند فرنیچر، کروکری اور ڈیکوریشن کی آئیٹمز پر بھی پابندی لگا دی گئی جیم، جیلی، فروزن فرود، پھل اور خوشک میوے بھی شامل ہیں باروں باری بند ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سارا کام ہی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ موبائل جو باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے اسی پر چل رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پلازوں کے جو آگے جو ہے نا پہلے ہی امپورٹ کی انہوں نے جوٹی اتنی زیادہ لگائی ہوئی تھی جس سے ہمارے کام بڑے متاثر تھے تو اب بلکل ہی امپورٹ بند ہو جائے گی تو جو ایک طبقہ ہے جو باہر سے اپنا سمان منگا کے اپنی عزت کی روٹی کمارا ہے اس کا روزگار بند ہو جائے گا مجھے لگتا ہے اس سے بلکل کچھ فرق نہیں پڑے گا انفلیشن اور بڑے گی اور سپیشلی یہ میک اپ اور اس طرح کے پرادکٹس کے اوپر اس کو مہنگائی کرنے سے میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی سٹیبلیٹی آئے گی ایڈونٹ ٹھنک سوٹ کوئی ٹا ہی آبنی ہے اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی ایوینچلی لوگ بہت زیادہ حکومت پر پریشر ڈالیں گے اور پھر ووٹ بھی ان کو نہیں ملیں گے اور ایڈ دا اینڈ وہ انفلان صان کو ہی ووٹ کریں گے اس سے بڑتی بھی مہنگائی سے اور ہر چیز جو بڑی ہے اس سے لوگ خوش نہیں ہو رہے دن با دن ان کے اگینسٹ ہو رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے اکانومی بیسٹ ہوگی بلکہ اور ورسٹ ہوگی اسی اور ممالک میں اب دیکھ لیں یہ بیسک نیسیٹی کے طور میں ان کی فوڈ ہی ہو جاتا اور ہم نے اس کو ایمپورٹی ڈائٹر میں ڈالا ہو ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا تو ہماری یہ درخواست ہے کہ ان کے بارے میں بھی کچھ سوچیں یہ بھی ایک جاندار چیز ہے پنجاب حکومت کی شگر ملوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تیاریاں ریلیف دے کر چینی کی قیمت میں کمی لائے جائے گی حکومت کی سستی چینی مہیا کرنے کے لیے شگر ملز مالکان سے رابطے جاری ہیں پنجاب حکومت کو گزشتہ روز محکمہ سنت و تجارت کی جانب سے اشیخ خرونوش کی بھرتیوی قیمتوں پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر چینی کی بھرتیوی قیمت کو مزید کابو ملانے کے لیے چند ایک سفارشات بھی کی گئیں جن میں شگر ملز مالکان کو ٹیکس سمیت دیگر کی حامل تھا ذرائے کا کہنا ہے کہ شگر ملز مالکان کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے ایف بی آر سے جلد معاملہ تیہ کیا جائیں گے پنجاب میں چینی کی قیمت کو کم اور مستحقم کیا جائے گا تاکہ عوام کو سستی چینی دستیاب رہے ذرائے نے بتایا ہے کہ اس کردہ ٹیکس پر ریلیف کی ڈیمانڈ کر چکے ہیں حکومت پاکستان شگر ملز مالکان سے ٹیکس قیمت میں کروڑوں روپے سالانہ وصول کرتی ہے ذرائے کا کہنا ہے ان سفارشات کو جلد ایف بی آر کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ بہامی تاؤں سے معاملہ تیہ پا سکیں کائی جی پنجاب راو سردار کی گریڈ بائیس میں ترقی ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمیر ملک کو بھی گریڈ بائیس مل گیا آئی جی پنجاب راو سردار کی گریڈ بائیس میں ترقی ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمیر ملک کو بھی گریڈ بائیس مل چکا ہے آئی جی پنجاب راو سردار کی ترقی ہوئی ہے گریڈ بائیس میں ان کو پروموٹ کیا گیا جبکہ ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمیر ملک کو بھی گریڈ بائیس مل گیا آئی جی پنجاب نے چار افسران کے تقرر تبادلے کر دیئے ایس ایس پی ایم ٹی شاکر حسین داور ای آئی جی ٹریننگ تائیونات جبکہ حسن مشتاق سخیرہ کو ایس ایس پی ایم تائیونات کر دیا حسن مشتاق سخیرہ کو ای آئی جی روجسٹک کا اضافی چارج دیا گیا آئی جی پنجاب نے چار افسران کے تقرر تبادلے کیے ہیں ایس ایس پی ایم ٹی شاکر حسین داور ای آئی جی ٹریننگ تائیونات جبکہ حسن مشتاق سخیرہ کو ایس ایس پی ایم تائیونات کیا گیا حسن مشتاق سخیرہ کو ای آئی جی لوجسٹک کا اضافی چارج دے دیا گیا ڈی آئی جی آپریشن سحیل چودری نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز نے استقبال کیا سحیل چودری کا تعلق پولیس کے اٹھائیس میں کامن سے ہے دوسری بار لاہور میں تائیوناتی ہوئی سحیل چودری کا شہر کو جرائم سے پاک کرنے کا اضافی میری سب سے بڑی پریورٹی تو یہ ہے کہ عوام کے جو لاہور کے عوام ہیں ان کو جو سنس آف سیکیورٹی ہے وہ دی جائے اس کے لیے ہمیں جو بھی کام کرنے پڑتے ہیں فارزمپل کرائم کنٹرول ہے ایک اپنی سیکیورٹی کو بڑھانا ہے سٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہے اس کے علاوہ جو پہلے بھی ہم نے ڈرائیو بڑے وگرسلی کی تھی وہ یہ تھا کہ گدہ گری لوگ بہت زیادہ حراسہ ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سگنلز پہ ان گدہ گروں کو دیکھتے ہوئے آج سے سب سے پہلا میں نے آرڈر آکے یہی دیا ہے کہ گدہ گروں کو جو سرہ ہم نے پہلے ایک کام شروع کیا تھا وہ کریں اس کے علاوہ پٹرولنگ کو بہتر بنائیں اپنی جو فورس ہے اس کی ویل فیر کریں ان کی دیکھ بال کریں ان کی جو مسائل ہیں وہ ٹھیک کریں آپ کو پتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لاؤ ان آرڈر کے بہت سارے چیلنجز ہیں اس کیلئے گیر اب کرنا لاہور پولیس کو الحمدللہ پہلے بھی بہت بہتر محکمہ زنگلات نے چار ہزار پچھتر ایخر زمین روڈہ کو دے دی فیس پور جھوک کٹار بن نور ساؤتھ کے علاقے شامل پنجاب بورڈ ریوی نے انہیں معاہدے کے تحت نوٹفکیشن جاری کر دیا کیویلری گراؤنڈ انڈر پاس منصوبے میں بھی پیش رفت اعتراضات کے لیے عوامی شنوائی کا نوٹس لے دیا گیا محکمہ جنگلات نے چار ہزار پچھتر ایکڑ زمین روڈہ کو دے دی فیس پور جھوک کٹار بن نور اور ساؤتھ کے علاقے شامل پنجاب بورڈ ریوی نے انہیں معاہدے کے تحت نوٹفکیشن جاری کر دیا کیویلری گراؤنڈ انڈر پاس منصوبے میں بھی پیش رفت اعتراضات کے لیے عوامی شنوائی کا نوٹس محکمہ بلدیات کا دلکش لاہور پروغیم تاتل کا شکار مال روڈ کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ لٹک گیا محکمہ بلدیات نے پچاس کروڑ سے مال روڈ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا قانون کے مطابق تاریخی حیثیت کا تائیو نہ ہو سکا دلکش لاہور منصوبہ وائلڈ سیٹی اور محکمہ بلدیات کے درمیان شٹل کاغ بن گیا محکمہ بلدیات نے پانچ سو ملین کے بجٹ سے مال روڈ کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا تاہم محکمہ بلدیات مال روڈ کو تاریخی حیثیت میں بحال کرنے کا قانونی تائیو نہ کر سکا وائلڈ سیٹی اتھارٹی نے یہ منصوبہ دبا دیا شہر میں ڈینگی کا خطرہ پھر سے منڈلانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر سے دو کیسز ریپورٹ ہوئے داما سال کے دوران لاہور سے ڈینگی کے کل انچاس کیسز ریپورٹ ہوئے شہر کے مختلف ہسپتالوں میں سات مریض زیر علاج ہیں جبکہ مریضوں میں دو بچے بھی شامل ہیں محکمہ صحت کی ٹیموں نے لاہور میں ساٹھ ہزار ایک سو اٹھٹر انڈور اور نو ہزار چھے سو ستر آؤٹڈور مقامات کو چیک کیا شہر میں تین سو انہتر مقامات پر ڈینگی لاروہ تلف کیا گیا شہر کے ہسپتالوں میں اس وقت سات مریض زیر علاج ہیں جن میں دو بچے بھی شامل ہیں اسسسٹن پروپیسر میڈیسن ڈپارٹمنٹ سرویسز ہسپتال ڈاکٹر محمود الحسن نے کہا کہ حکومت کی ناہلی کے باعث ڈینگی کیسز آ رہے ہیں اگر بارشوں سے پہلے لاروہ مل رہا ہے تو یہ انتظامیاں کی ناہلی ہے اگر اتنی گرمی میں یہ حالات ہیں تو بارشوں کے بعد کیا حالات ہوں گے انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ گھروں کو صاف سترا رکھیں کہیں پانی جمانہ ہونے دیں اپنا طرز زندگی بھی بہتر بنائیں سرویسز ہسپتال کی شوگر کنٹروی سرویسز ہسپتال میں آنے والے شوگر کے مریضوں کو انسولین خود بازار سے خریدنا پڑ رہی ہے اور غریب مریض انسولین خریدنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے دربدر ہیں ذرائع کے مطابق ربا مالی سال کے دوران انسولین کی خریداری بروقت نہ ہونے کی وجہ سے سرویسز ہسپتال میں انسولین کی ادم دستیابی کا سامنا ہے شہر میں منشیات کی بڑتی لانت چار ماہ کے دوران ایک سو پہنتالیس افراد موت کے وادی میں چلے گئے مرنے والوں میں چار خواتین بھی شامل تعلیمی ادارے منشیات فروشوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں ڈرگ ایڈوائزریل ٹریننگ ہب کی ریپورٹ کنسلٹنٹ انسداد منشیات سید ذلفکار حسین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور شہر میں منشیات کے استعمال اور فروغ کی روک تھام کے لیے کوئی بھی پالیسی نہ ہونا انتہائی تشویش ناک ہے گزشتہ چار ماہ کے دوران نشے کی زیادتی کے باعث ایک سو پہنتالیس اموات ہوئیں مرنے والوں میں چار خواتین بھی شامل ہیں سید ذلفکار حسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں 67 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں شہر کے 120 مقامات پر کھلے عام منشیات فروغت اور استعمال کی جاتی ہیں ایڈوائزری ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر منشیات کے استعمال اور فروغ کے خلاف فوری اقدامات نہ کیے گئے تو بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے معروف گلوکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ نے میشا شفی کو 11 جون کو طلب کر لیا عدالت سے غیرازری پر ہمنا رضا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری شریک ملزمہ ماہم جاوید کو آئندہ سامات پر پیش ہونے کا حکم دے دیا معروف گلوکار علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے کا کیس جوڈیشل مجسٹریٹ نے میشا شفی کو 11 جون کو طلب کر لیا عدالت نے غیرازری پر ہمنا رضا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے پی سی بی کا راضہ مہربان ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں ایک لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا پہلی کٹیگری کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن چوان ہزار سے ایک لاکھ چوان ہزار ہو جائے گی سوٹھ سال سے زائد عمر کے سابق کرکٹرز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا اعلان پی سی بی نے ماہانہ پینشن حاصل کرنے والے کرکٹرز کی پینشن میں ایک لاکھ روپے اضافہ کا اعلان کر دیا پینشن میں اضافہ کے بعد پہلی کٹیگری میں شامل ریٹائرڈ کرکٹرز کی پینشن اب چوان ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ چوان ہزار روپے دوسری کیٹیگری میں شامل ریٹائرڈ کرکٹرز کی پینشن ارتالیس ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ ارتالیس ہزار روپے ہو گئی تیسری کیٹیگری میں شامل سابق ریٹائرڈ کرکٹرز کی پینشن بیالیس ہزار سے بڑھ کر ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے ہو گئی ہے جو ایمن پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ریٹائرڈ کرکٹرز کی وفات کی صورت میں ان کی پینشن اہلیہ وصول کر سکیں گی مہنگائی کی شرح کے مطابق ریٹائٹ کھلاڑیوں کی پینشن میں بھی سالانہ اضافہ کیا جائے گا خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو پینشنز اس وقت ریٹائٹ کرکٹرز کو ملتی ہیں جس کی تین کیٹیگریز ہیں 42,000, 48,000 اور 54,000 یہ ناکافی ہیں اس لیے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ منافع بناتا ہے تو یہ منافع جو ہے یہ کرکٹرز اور ریٹائٹ کرکٹرز میں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سو اب جو اناؤنسمنٹ وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ہر کیٹیگری میں اکروس دا بورڈ میں انکریز کر رہا ہوں رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ سابق کھلاڑیوں کی فلاو بہبوت کیلئے پی سی بی کا بنا ویلڈ فنڈ پہلے ہی موجود ہے ریٹائٹ کرکٹرز چاہیں تو اس فنڈ سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں ممکنہ سیلاب کی خطرے سے نمٹنے کیلئے انتظامات کا جائزہ چیف سیکٹری کامران علیہ افضل نے اجلاس کی صدارت کی صوبائی ڈیزاسٹر منیزمنٹ آتھارٹی کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت چیف سیکٹری پنجاب کامران علیہ افضل کی زیر صدارت سیول سیکٹریٹ میں اجلاس کا نکات کیا گیا اجلاس میں ممکنہ سیلاب کے خطرے سے نمٹنے کے لئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ آئیزی پنجاب آپاشی زراد خزانہ کے سیکٹریز ڈی جی پی آر اور مطالقہ افسران نے شرکت کی چیف سیکٹری نے صوبائی ڈیزاسٹر منیزمنٹ آتھارٹی کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بہتر منصوبہ بندی اور مربوط کوششوں سے سیلاب جیسی قدرتی آفت سے محصر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے آئیزی پنجاب راو سردار علی خان کے ٹرافک پولس کے سرویس سٹرکچر کی بہتری کے لئے اہم فیصلے آئیزی پنجاب نے نئی بھرتی کرنے وارڈنز اور انسپیکٹرز کی جلد پروموشن کرنے کا حکم دے دیا آئیزی پنجاب کی زیرے سردارت اجلاس منعقد ہوا آئیزی راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب حمدر شہباز کی خصوصی ہدایات پر ٹرافک وارڈنز اور انسپیکٹرز کی ترقیوں کا مجلد مکمل کیا جائے پنجاب بھر میں 295 ٹرافک وارڈنز کو سینئر ٹرافک وارڈنز کے عہدے پر ستہ سینئر ٹرافک وارڈنز کو ڈی ایس پی ٹرافک کے عہدے پر ترقی دی جائے گی آئی جی پنجاب نے ٹرافک پولس کے مخلف رینکس پر نئی سیٹیں منظور کرانے اور مجموعی طور پر 4700 سیٹوں پر بھرتیاں کرنے کا پروسس شروع کرنے کا حکم بھی دیا اجلاس میں ٹرافک ڈسٹکٹ سیالکورٹ کو سیٹ ٹرافک پولس سیالکورٹ کا درجہ دینے کا فیصل وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی ہدایت پر حیزہ اور کولڈرا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران ازیر نے صدارت کی متعلقہ افسران کی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران ازیر کو تفصیل بریفنگ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی ہدایت پر حیزہ اور کولڈرا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس میں عالمی دارہ کی صدباب کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا متعلقہ افسران نے خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران ازیر کو تفصیلی بریفنگ دی خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ عالمی دارہ صحت سے کولڈرا ٹیسٹ کے لیے لیب کی صلاحیت بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما میاں حماد ازر نے کہا کہ حکومت اور معیشت کو بہتر پائلٹ چلایا جا رہا تھا حکومتی پالیسیاں واضح نہ ہونے پر ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے آج آپ دیکھیں کہ شہروں میں دستز گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ایک گھنٹہ بجلی آتی ہے اور ایک گھنٹہ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے دہات ہیں وہاں ستنہ ستنہ گھنٹے اور کسی کسی جگہ بیس بیس گھنٹے ایک دن میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو اس وقت میرے پاس سرکاری عدد و شمار مجھے ملتے رہتے ہیں آپ تک کے لیے اتنا